پاکستان سید یوسف رضا گلانی نے آپ سے کچھ در کب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے مطابق کام کروں گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں کسی بھی کارکون سے رکنے اسمبلی سے گلا نہیں ہے اسلام گل سے بھی انہوں نے آج ملاقات کرنی اور اسی حوالے سے تحقیقات بھی جاری ہیں کہ اسلام گل کو سینیٹر منتخب کیوں نہیں کروائے جا سکتا اور کون کو سے عراقین ہیں جنہوں نے انہیں ووڈ نہیں دیا ہے پاکستان سید یوسف رضا گلانی جو کہ لاہور میں ہیں اور ان کے ہمراہ وفا کی وزیر داخل رہوان ملی بھی تھے انہوں نے آپ سے کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کی ہے اور وزیر آدم کا یہ کہنا تھا کہ وہ آئین کے مطابق کام کریں گے یہ تھی وقت آزرین پاکستان سید یوسف رضا گلانی نے آپ سے کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کی ہے جو کیا ملاحظہ فرما سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین کے مطابق کام کروں گا مسلم لیگنون کہہ رہی ہے کہ یہ جو آسٹر خان کیس آیا ہے ان کے خلاف سازشیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں کون سازشیں کر رہے ہیں ہر خلاف تو ہر بار میں حضرین ہوتی ان کے لیے تو پہلی رفع موقع اللہ حیثیر کو تو میرے خانترات آبی اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کال ہے کہ آپ سازشیں کر رہے ہیں ملک میں اور نہ انڈسٹری چل رہی ہے آپ ایندہ الیکشن کس بیس پہ لڑیں گے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کال ہے کہ آپ سازشیں کر رہا ہوں نہیں ہوگا میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں آپ سازشیں سنسبل لوگ ہیں اور آپ جب سوال کرتے ہیں تو آپ بڑا سنسبل طریقے سے کرتے ہیں آپ پڑے لکھیں مشاہدہ ہے آپ کا اور لوگ توقع یہ کرتے ہیں کہ نیت کی بات ہے آیا کہ ہماری نیت ہے کہ عوام کو محروم رکھنا ہے کہ ہم اپنی نیت کے مطابق محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ملے گا انہی سے ملے گا اور لوگوں کو پتہ ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ نہ وہ آئیں گے نہ ان کی وجہ سے کچھ ملے گا اس لیے ان کو معلوم ہے کہ یہ سنسیر ایفٹ کر رہے ہیں اس لیے زمین ایلیکشن میں بھی آپ نے نتائجہ